محترم سامین اسلام علیکم کسرت پیشاب کسرت پیشاب میں دارچینی اور کندر ہموزن باریک پیس کر دو ماشا صفوف پانی کے ہمراہ صبح و شام استعمال کرنا بے حد مفید ہے نسیان کو دور کرنے کے لیے دارچینی کا صفوف دو دو ماشے صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے مجرب ہے اس عمل سے نہ صرف نسیان ٹھیک ہوگا بلکہ تقویت بہ کے لیے بے حد مفید ہے پائریا لہسن کے ایک حصہ پانی میں بیس حصہ پانی ملا کر کلیاں کرنے سے مسوڑوں سے پیپ نکل جائے گی اور مریض کو آرام ملے گا پیچس دور کرنا پیچس بڑا سخت مرض ہے مگر لیمو میں اس کے لیے بھی شفائی اثرات موجود ہیں لیمو کے دو ٹکڑے کر کے چوسنے سے پیچس دور ہو جاتے ہیں لیمو کی خوشبو سے ہر قسم کی بو حتیٰ کے تین عدد بڑی الائچی کو دیڑ پاؤ پانی میں جوش دے کر میٹھا ملا کر گھونٹ گھونٹ پینے سے پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے لیمو کے بیج محفوظ کر لیں اس کو پیس کر رتی بھر انار کے پانی میں یا شربت میں ملا کر دو تین دفعہ چاٹنے سے ہر قسم کی کی آنا بند ہو جاتی ہے مو کی بدبو اور آواز کو درست کرنے کے لیے دار چینی دانا الائچی خلنجان اور مصری ہم وزن پیس کر ارکے گلاب میں کھرل کر کے ان کے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں چار چار گھنٹہ بعد ایک گولی مو میں رکھ کر چوسنے سے شفا ہوتی ہے خانسی سے نجات خانسی تین حرفی لفظ ہے لیکن یہ ایسا خطرناک مرض ہے کہ انفرادی طور پر ہی تکلیف دے نہیں بلکہ اہل خانہ کو بھی بیچین کر دیتا ہے خانسی کی تین اقسام ہیں اور یہ آسان اور سستہ نسخہ تینوں اقسام کی خانسی کے لیے یقصہ مفید ہے ایک پاؤ سونف لیجئے اس کو باریک پیس لیں جب خانسی آئے تو چائے کا چمچ لیجئے اور ایک کپ چائے بنا لیں پہلے سونف کھا لیں پھر چائے پی لیں خانسی ٹھیک ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں